ہیلو گئیز ویڈیو میں ہم پھر سے میت کو کنفرم یا بسٹڈ کرنے والے ہیں ہمارا سب سے پہلا میت یہ ہے کہ چھین سو سے ڈاگ کو مگا کر کسی بھی گن سے ماریں گے تو ڈاگ مر جائے گا لیکن اگر سٹیکی بوم سے ماریں گے تو وہ نہیں مرے گا تو گئیز یہاں پر ہم چھین سو سے ڈاگ مگوا لیتے ہیں اور ہم اس پر چیک کرتے ہیں پہلے گن سے کہ یہ گن سے مرتا ہے یا نہیں مرتا سٹیکی بوم والے چیک کرتے ہیں بعد میں تو گن سے میں نے دو تین وار کیا ہے تو یہ ڈاگ جو ہے وہ مر چکا ہے لیکن اب ہم مانگواتے ہیں دوسرا ڈاگ اور ہم پھر ٹرائی کریں گے سٹیکی بوم سے تو ہم نے دوسرا ڈاگ کو مانگوالیا ہے اب ہم اس پر سٹیکی بوم جو ہیں وہ لگائیں گے اور اس کے چاروں سائیڈ پر سٹیکی بوم جو ہیں وہ ہم پھینکیں گے اور اس پر لگا دیں گے اور پھر سٹیکی بوم جو ہے وہ پھوڑیں گے ٹھیک ہے تو ایک مر چکا ہے جو کہ ہم نے گن سے پھوڑا ہے اس کو ٹھیک ہے تو وہ مر گیا گن سے اب اس کی اس سائیڈ سے بھی ہم سٹیکی بوم کو لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کن فرم ہوتا ہے یا بسٹڈ ہوتا ہے تو ہم نے اس کے اوپر تین سے چار یا پانچ لگا دیئے ہیں تو ہم نے اس کو سارا بھر دیا ہے اب ہم اس کو پھوڑتے ہیں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے ڈاوگ لیکن میں جو ہے کسی اوچی جگہ پر جاؤں گا اور اس کو چیک کریں گے کہ یہ مرتا ہے یا نہیں مرتا تو میں تھوڑا سا اونچہ آگئے ہوں اور یہاں پر آپ نیچے دیکھیں تو یہ میرے نیچے آگیا اب میں جو ہے اس کو پھوڑوں گا سٹیکی بوم کو اور دیکھتے ہیں کیا یہ مرتا ہے یا نہیں مرتا تو میں نے سارے جو ہے بوم جو سٹیکی بوم میں پھوڑ دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مر چکا ہوگا لیکن لیکن یہ نہیں مرا بھائی یہ نہیں مرا تو یہ بھائی کنفرم ہے یہ بسٹر نہیں ہے یہ کنفرم ہے اگر آپ ٹرین کے پاس ڈاغ سپون کرو گے اور پھر ٹرین کے سامنے بائیک سپون کرو گے اور پھر ٹرین کے اندر بیٹھو گے تو مر جاؤ گے تو گئے یہاں پر میں ٹرین کے پاس آ چکا ہوں اور یہاں پر میں اپنے ڈاغ کو لے آتا ہوں ڈاغ کو سپون گیا اور یہاں پر میں ایک پلچر بائیک کو مگوا لیتا ہوں ٹھیک ہے بائیک کوئی بھی ہے کوئی بھی ہو اس نے کہا تھا تو پلچر بائیک مگوا لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہمارے ڈاگ پہ آچوکا بائیک بائیک بھی آگئی ہے تو اب میں ٹرین کے اوپر چڑتا ہوں دیکھتے ہیں میں مرتا ہوں یا نہیں مرتا تو میں ٹرین والے بٹن کو دباتا ہوں میں ٹرین کے انڈر چلا گیا ہوں پر یہاں پر میں نہیں مرا بلکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں اب ٹرین کو جو ہے فارویڈ کرتا ہوں آگے چلاتا ہوں تو کچھ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو بائی کے ٹرین کی نیچے آ گئی ہے اور ہمارا ڈاگ ساتھ آ رہا ہے اور یہ جو پوم ہیں وہ بھی پھوڑ رہے ہیں اور ہمارے ڈاگ کو بھی کچھ نہیں ہو رہا ڈاگ ہمارا رہ پیچھے گیا ہے پر اسے بھی کچھ نہیں ہوا مجھے بھی کچھ نہیں ہوا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے کنفرم نہیں ہے بسٹڈ ہے تو میں آپ کو نیچے اترتا ہوں ٹرین سے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈاگ ہے وہ بھی سیف ہے اور میں بھی سیف ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈاگ بھی آ چکا ہے تو یہ جنابِ اللہ یہ بسٹڈ ہے یہ کنفرم نہیں ہے یہ بسٹڈ ہے ہمارا اگلا مت یہ ہے کہ اگر ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں تو ہمیں جوئی سٹیک کا آپشن آتا ہے جس سے ہم لوگ ایزلی بائیک میں بیلی مار سکتے ہیں تو یہاں پر میں سیٹنگ کے اندر کنٹرول میں آ چکا ہوں اور یہاں پر میں نے جوئی سٹیک کو اور یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنی بائیک پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بائیک جو ہے بیلی مارتی ہے یا نہیں ہم نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جوئی سٹیک کا آپشن آ چکا ہے پر ہم چلا کر دیکھتے ہیں کنفرم کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنی بائیک کو ریس دیتے ہیں اور ہم جوئی سٹیک کو کرتے ہیں تو یہ دیکھو آمان ہماری بائیک میں جو ہے بیلی مار لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بائک جو ہے وہ بھیلی مار رہا ہے تو یہ مجھے پہلے نہیں بتا تھا اگر آپ کو پتا تھا تو مجھے کومنٹ کے اندر بتائیں جس کو پتا تھا وہ کومنٹ کے اندر بتا ہے تو یہ آپ اس طرح بھیلی مار جاتے ہیں تو یہ جناب کنفرم ہے ہمارا اگلا میں تھی آیا ہے کہ اگر ہم گوست رائیڈر کی بائک لیں گے اور کسی بھی کار میں ٹھوکیں گے تو ہمارا بندہ آbands میں اٹھ جائے گا تو لگا میں یہاں میں آجکہ ہوں اورجور پر میں نے خوف تو سٹ رائیڈر ceremony اس کا اarse کرتے ہیں اور ہم کوئی بھی جو ہے عقل لیتے ہیں اور اس عقل پر جئی ہے ہمارے سامنے کئی بھی کار آتے ہیں تو اس پر جائی اور اس کو پر گیا تو یہ ہے ہمارا بندہ دونوں جو نو اڑ چکے ہیں ہوا میں آگئے ہیں تو اسی طرح ہم کوئی اور بائک جائیم ہم کیا ہم کوئی اس بندے پر ٹرائی کرتے ہیں تو یہ اس بندے کو آگ لگ چکی ہے پتنی بچا ہے یا نہیں بچا شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ مر چکا ہے تو اب ہم کسی اور کار پر ٹرائی کرتے ہیں اور کسی چیز پر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو میں اس کار پر ٹرائی کرتا ہوں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بائیک اور ہمارا بندہ کریکٹر پر دونوں اڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ بسٹر نہیں ہے یہ کنفرم ہے ہمارا اگل امیت یہ ہے کہ اگر آپ کرائم کریں گے اور ہورس میں بیٹھ جائیں گے تو پلیس کچھ نہیں کرے گی تو یہاں میں سب سے پہلے ہورس کو منگوا لیتا ہوں پھر یہ نہ ہو کہ پلیس آجا اور مجھے مار دے میرے ہورس کو منگوانے سے پہلے پہلے تو یہاں پر ہورس کو منگوا لیتا ہوں اس کا کوڈ ہے 200 تو یہاں پر ہمارا ہورس آ چکا ہے اور یہاں پر ہم کسی بندے کو مارتے ہیں تو میں سنایپر نگال لیتا ہوں بندہ تھوڑا سے دور ہے تو یہاں پر یہ بندہ ہے تو اس کو میں ایک ہی شاٹ میں مار دیتا ہوں تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ پلیس آتی ہے یعنی اس سے پہلے میں ہورس پر رائیڈ کرتا ہوں یعنی کہ ہورس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بار آ گئی ہے ہماری پلیس کی کاری تو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر چلتے ہیں کہا ہمارے اندر پولیس کوér پولیس والے ہورس کے اندر ٹھوک نہ دیں تو ان لوگوں نے ٹھوک بھی دیا ہے میں کہتا رہا ہوں کہ ہمیں ٹھوک دینی ہیں پر اب دیکھتے ہیں کہ اترہ ان الدر سے تو پولیس والا یہ ادھر چکا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں مارتا ہے اور نہیں تو اس نے ابھی تک ہمیں مارا نہیں ہے پر یہ ہمارے اوپر جو بندوگ ہے وہ تان رہا ہے لیکن یہ فیر نہیں کر رہا تو ادھر سے ایک اور آ چکا ہے لیکن میں یہاں پر اتر کر دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں مطلب سچو میں مارتے ہیں یا نہیں مارتے مزید تنفرم کرتے ہیں یہاں پر میں اترах تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے ہی ہمیں مارنا شروع کر دیا پلیس والے نے تو میں اوپر چلتا ہوں کہ ہمیں مار ہی نہ دی تو یہاں پر اور ثوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں اور دوسرے بندے کی طرف جاتے ہیں یعنی دوسرے پلیس والے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے پاس جاگر کنفرم کرتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں مارتا ہے یا نہیں مارتا تو دوبارہ نیچے آئے ہم اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پھر سے فائر کر رہا ہے تو اوپر چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جناب ہمیں نہیں مار سکتے اگر ہم ہورس کو اوپر ہو تو ہمیں یہ نہیں مار سکتے ہیں ہم ہورس کے نیچے آئیں اور سے نیچے آئیں تو یہ ہمیں مار دیتے ہیں اس کا مطلب یہ میتھ کنفرم ہے ہے ہمارا اگلا میت یہ ہے سا سے گول گھومیں گے اور cut open کریں PE То ہم لوگ گھریں گے نہیں یہاں پر میں کھولے آسمان کے لیچے départ میں kiego alla ہے اور یہاں پر ہم اپنی طور صورت کریں گے اور دیکھیں گے کے ہم مطلب اس سے گرتے ہیں یا نہیں گرتے کہ اس بندے نے کہا آئے کہ ہم گھریں گے فرمای یہاں پر جو ہے اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم گرتے ہیں یا نہیں گرتے تو یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہم گر چکے ہیں مطلب مجھے یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ بسٹڈ ہے یہ مت کام نہیں کر رہا ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں ایک بار دوبارہ جاتے ہیں اور رائیڈ کرتے ہیں اپنی تھار کو دوبارہ سے ایسا کرتے ہیں اگر تو ہمارا بندہ نہ گیرا یعنی کہ اس کے اندر پھرس چکا یا کچھ اور ہو گیا تو پھر ہم کنفارمنٹ سمجھیں گے اگر نہ گیرا تو پھر ہم اس کو بسٹڈ سمجھیں گے تو دوبارہ میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میں اتر گیا ہوں مطلب نیچے گر جاتا ہوں لیکن اندر نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بسٹڈ ہے یہ کنفارمنٹ نہیں ہے یہ بسٹڈ ہے میرے خیال ہمارا اگر 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 آپ انفینیٹی ہلس لگاؤ گے اور ٹرین کے سامنے بائیک پر بیٹھو اور ٹرین کو فارورڈ کرو تو آپ ٹرین سے ٹکر آ کے بہت دور اڑو گے تو یہاں پر میں نے پلزر بائیک کو منگوا لیا اور ہم ٹرین کی پڑھڑی پر اس کو ٹھہرائیں گے اور اس کے بعد انفینیٹی ہلس لگائیں گے دیکھیں گے کیا ہماری بائیک اور ہمارا بندہ دونوں اڑتے ہیں یا ہمارا کریکٹر اڑتا ہے یا صرف بائیک اڑتی ہے دیکھیں گے ٹرائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بائیک ٹھہرائی تھوڑا سا پیچھے لیاتے ہیں یہاں پر ہم بائیک کو کھڑا گا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم انفینٹی ہیلOS حسنیز کا کود ہے نائن وان ٹو نائنٹ تو یہ کوڑ اس کو کوڑ کو ملاتے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو ہلا ہو چکا ہے اور ہم انقے انہوں کو کرتے ہیں پر ہماری ٹرینچل پڑی ہے تو یہاں پر ہم آئکے چاد جاتے ہیں تو یہاں پر ہماری ٹرین بہت تیزی سے آ چکی ہے کہ یہ ہمارا جگل؟ بندہ تو مر چکا ہے یہ ہمیں پتہ کیا لگتا ہے یہ ہمیں جو بار ہے نا اس کی وجہ سے همارا بندہ مر چکا ہے تو ہم اس کو دوبارہ گوشش کرتے ہیں ہم دوبارہ بائک کو لے کر آ چکے ہیں ہم نے تھوڑا سا جو بوم ہے ان سے تھوڑا سی بائک کو دو ٹھہر آیا تو دوبارہ سے ہم انفینیٹی ہیلتھ کو لگاتے ہیں اور دوبارہ سے ہم ایسا کرتے ہیں کیا ہمارا بندہ ہوا میں جاتا ہے یا نہیں جاتا تو انجل کو ہم نے آن کر لیا ہم نے ٹرین کو فارورڈ کر لیا اور اب ہم بائک کے اوپر آ چکے ہیں تو ہماری یہاں پر ٹرین جو ہے بہت تیزی سے آ رہی ہے ہم نے پیلمٹ بھی پہن لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہمارا بندہ اوٹ جاتا ہے یا نہیں تو یہ یہ کیا ہوگا بھئی یہاں پر ہم تو ٹرین کے اندر آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم بائک کو رائیڈ تو نہیں کر رہا لیکن ہم اندر جا سکتے ہیں میں نے کیا کچھ اور تھا لیکن یہاں پر ہو کچھ اور گیا اب ہم بائک کو لے جاتے ہیں ٹرین کے آگے اور دیکھتے ہیں کیا ہماری بائک ٹرین کے اندر آ سکتی ہے یا نہیں تو یہاں ہم بائک کو آگے لے کر آ چکے ہیں اور ہم تھوڑا سا جو ہے بائک کو آیستا چلاتے ہیں اور ہمارے اوپر ٹرین چاڑے گی تو یہ ٹرین کے اندر ہم چلے جب آ چکے ہیں مطلب جاننے کہ ٹرین کے اندر آ چکے ہیں لیکن میں نے اس کو ٹرین کے اندر جو رائٹ کرنے کی بہت کوشش کیا لیکن ہمارا جو بائک ہے وہ نہیں چلا ہم کوشش کرتے ہیں ٹرین کے پیچھے سے کیا ہمارا ٹرین کے پیچھے سے ہم اندر جا سکتے ہیں تو بھائی نہیں تو یہاں پر ہم تو نہ اڑے ہیں نہ ہمارا بائی اڑا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ بسٹڈ ہے یہ کنفرم نہیں ہے تو بتاؤ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ذات اور ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ